بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین علیہ قیامی یوم الدین مذہب حق اہل بیت علیہ وسلم اور اہل بیت کے خلاف ہمیشہ سازشیں ہوتی رہیں انہیں سازشوں میں سے ایک سلسلہ پاکستان میں شروع ہوا جو لہور کے ایک مدرسے عربت الوسقہ کی جانب سے ہے جس کے سربراہ آغا جواد نقمی ہیں اور یہاں پہلے بھی بتا چکے کہ وہ در حقیقت دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے بعد میں تشہیو کی جانب آئے اور اب دوبارہ غلط نظریات پھیلا رہے ہیں لہٰذا اس جانب توجہ دینا تمام مومنین کی ذمہ داری ہے مختلف طریقوں سے مذہب حق اہل بیت پر وہاں سے حملے ہوتے رہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے کلپس اس وقت دشمنان اہل بیت اور خصوصاں دیوبندی اور سلفی اپنے فائدے کے لئے چلاتے ہیں اس مدرسے سے ایک حملہ ہوا حضرت مختار رضوان اللہ تعالی علیہ کی ذات مقدس پر اور اس حملے کو خود بھی ان صاحب نے انجام دیا اور ان کے طرف داروں نے بھی اور مدرسے میں بھی بعض لوگوں کو بلوا کر ان کی شخصیت پر حملہ کرایا گیا حتی ان کے مدرسے میں ان کو کافر بھی کہا گیا اور مرتد بھی کہا گیا اب قوم تیار ہو جائے کہ ان کے مدرسے سے اب حملہ ہونے والا ہے جناب حضرت مالک اشتر رضوان اللہ تعالی علیہ پر وہ کس طرح سے تو وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تو سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ کبھی وہاں پر شیرانی صاحب کو بلایا جاتا ہے اور حکیم الامت کا لقب دیا جاتا ہے تو کبھی زہد الراجدی کہ جو شیعوں کو کافر سمجھتے ہیں اور ان کے والد نے بھی شیعوں کے گفر پر کتاب لکھی اور ان سے وہاں نماز پڑھائی گئی اتحاد بلا شک بہت ضروری ہے لیکن اتحاد ان سے ہوگا کہ جو ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہوں گے وہاں پر ایک شخص کو عارف بنا کر لائے جا رہا ہے اور بعض ہمارے نوجوان دھوکہ کھاتے ہیں کہ یہ ایک اچھے نقاد ہیں عدبیات کے یا اردو کے بعض موضوعات کے اور ان کا نام ہے احمد جعوید اور ان کو اس جامت العربت الوسقہ نے کام دیا ہے کہ اپنے مدرسے کے طالب علموں اور علماء کے نظریات کو خراب کریں اور اسی طریقے سے ان کو دعوت دی گئی ہے کہ یونیورسٹی کے طالب علموں کے نظریات کو خراب کریں تو وہ جو ان کے مدد نظر ہے کہ انشاءاللہ ایک پوری کلاس تشکیل پائے وہ ہم کوشش کریں گے جلدی ہی انشاءاللہ جوان بھی اس میں شامل ہوں کچھ تاکہ ہم یہی مجلس اس کو بڑھائیں گے بھی ہم اور بھی انشاءاللہ ساتھ دوست شامل کریں گے پھر اسی میں سے وہ طبقہ نکل آئے گا جو آپ کے ساتھ جڑ جائے گا اور جسے آپ تیار کریں گے اس اپنے کام کے لئے میں تو ان سے عرض کیا تھا کہ ہم یہ شعبہ ابھی انہوں نے پورا جامعہ دیکھا نہیں ہے لائبریری ہے بہت کچھ ہے تو ہم یہ حصہ آپ کے ہی سپورٹ کر دیتے ہیں آپ بھی یہاں آئیں اور ان کے نظریات کو خراب کرنے کے لئے آغا جواد نخوی نے اپنی تقاریر میں فرمایا کہ ہم یہ مدرسہ آپ کے سپورٹ کرتے ہیں اور آپ یہاں پر آ کر عرفان بڑھائیں تو سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ آپ کے سامنے دو فوٹوز آئیں گی کہ تعریفی علمی نشست علامہ احمد جاویز صاحب اور اسی طرح سے کس کے لئے ہے یہ اساتید و طلبائے جامع عروت الہسقہ تو یہاں پر جو علماء بیٹھے ہیں اور پھر دوسری فوٹو آپ کے سامنے ہے تعریفی و علمی نشست علامہ احمد جاویز صاحب اساتید و طلبائے جامع عروت الہسقہ تو یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ جو علماء یہاں پر بیٹھے ہیں اور ان میں سے باز تو سفیدریش ہیں ان کو اپنی آخرت کا کہ خیال نہیں ہے اس مدرسے سے گمرائی پھیل رہی ہے اور ایسے افراد سے یہ عرفان پڑھیں گے کہ جن کے مذہب اور مکتب میں اللہ سبحانہ وتعالی کی صحیح معنی میں معرفت نہیں ہے ہم ظاہر اہل سنت کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن وہ معرفت جو اہل بیت علیہ السلام نے دی اس کا ایک فیصد بھی ان کے ہاں نہیں ہے اور وہ کس قسم کی معرفت ہے وہ ہم بعد میں توجہ دلائیں گے تو قوم بھی متوجہ رہے کہ اس مدرسے کے جو علماء یا طالب علم یا طالبات ہوں تو ان سے مجالس نہ پڑھوائیں کیوں کہ یہ لوگ لالج دے رہے ہیں پبلک کو کہ ہم آپ سے کوئی معافضہ نہیں لیتے در حقیقت ان لوگوں کو معافضہ کہیں اور سے مل رہا ہے اور بلاخر یہ بھی معافضہ لے رہے ہیں لیکن ہم مومنین سے اہل بیت علیہ السلام کی خدمت اور ان کی تعلیمات کو بیان کرنے کا نہیں بلکہ مومنین کو اہل بیت علیہ السلام سے دور کرنے کا اور شیعت کے بارے میں ان کو شک میں اور شبہات میں مبتلا کرنے کا معافضہ لے رہے ہیں لہٰذا مومنین متوجہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے کوئی مجلس پڑھنے والا نہ ہو تو وہ بے شک ایک نوہہ یا دو یا چار یا پانچ پڑھوا کر مجلس کو مکمل کریں اور بلا شک انہیں سواب ملے گا لیکن اس قسم کے غلط افراد کو نہ بلائیں اب بعض لوگ متاثر ہیں ان احمد جاویز صاحب سے کہ یہ نقاد ہیں تو یہ ذہن میں رہے کہ مولوی عبدالحق کو بھی نقاد کہا جاتا تھا کہ جن کو بابا اردو کہا جاتا ہے اور یہ وہ شخص ہے کہ جو اتنا گرہ ہوا شخص تھا کہ اس نے خوب تعریف کی اس کتاب کی جس کا نام تھا خلافت معاویہ رضی اللہ ویزید رحمت اللہ اور اس کتاب کا لکھنے والا تھا محمود احمد اباسی اور علماء اہل سنت بھی اس کے خلاف ہیں اس کتاب پر پابندی بھی لگی تھی نائنٹین سکسٹیز میں اور بعد میں یہ پابندی ہٹی بھی تو یہ آپ تقریص پڑھ سکتے ہیں کہ اس شخص نے کتنی تعریف کی ہے اس دشمن اہل بیعت کی تو یہاں پر کبھی دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ جی نقاد ہیں یہ قابل آدمی ہیں اول تو نہ یہ قابل آدمی ہیں اور نقاد تو کوئی بھی ہو سکتا ہے دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کی علمی حیثیت کیا ہے اور یہ آیا اسلام کے بارے میں کوئی بات کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا خصوصاً اہل بیعت علیہم السلام کے بارے میں اب یہ شخص جس کو مدرس عروت الوسقہ میں عرفان پڑھانے کے لئے لائے جا رہا ہے اور جو ہم نے توجہ دلائی کہ اب اس مدرسے سے حملہ ہوگا حضرت مالک اشتر پر تو اس بات کو ہم نے بغیر کسی دلیل کے نہیں کہا ہے کیونکہ اس شخص کو بلائے جا رہا ہے اس کا کیا نظریہ ہے حضرت مالک اشتر کے بارے میں تو وہ آپ کے سامنے اس شخص کی کتاب ہے جس کا نام ہے آندھی کا رجز اس کی فیرست آپ کے سامنے ہے تیسرے امام امام کی منقبت اور تیسرے امام کی منقبت سے کون سے امام مراد ہیں تو یہ واضح ہو جائے گا تو صفحہ نمبر ایک سو ایک پر ہے تیسرے امام کی منقبت یہ تیسرا امام انہوں نے کہا ہے اپنے تیسرے سیاسی خلیفہ جناب عثمان کو اب یہ ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مولا امیر المؤمنین کے لئے بھی فرمایا اور خصوصاً امام حسن امام حسین علیہ وسلم کے لئے الحسن و الحسین امامان لیکن ان لوگوں کے موں سے امام حسن الامام حسین علیہ وسلم کے بارے میں امام نہیں نکلتا بلکہ بڑے سمل کے کہتے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین اور باقی کسی کے بارے میں بھی امام کہہ سکتے ہیں حتیٰ شاہ سعود ان سیاسی خلفہ کو کبھی بھی امام نہیں کہا گیا لیکن یہ ان کو امام کہہ رہے ہیں اور آگے بھی جا کر بہت زیادہ عجیب و غریب فضائل بیان کر رہے ہیں اور توہین کر رہے ہیں خصوصاً حضرت مالک اشتر کی تو پھر اس کے بعد دوسری لائن آپ کے سامنے ہے کہ اس میں مولا کہہ رہے ہیں اور ان کی آواز کو کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن کے ہمپلہ اور قرآن کے ہم لہن ہے اب یہ کس آیت سے دلیل لارہے ہیں یا کس روایت سے لارہے ہیں تو یہ جاننا چاہیے کہ یہ شخص بالکل ایک منحرف شخص ہے تیرا ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ ہے تو یہاں پر بھی سوال ہوگا کہ کسی روایت میں بھی اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے پھر حضرت مالک اشتر کے لئے یہ شخص فرماتے ہیں مالک اشتر کی خبیص تلوار قرآن کے حلقوم پر گریت تھی تو یہاں پہ کہا جائے کہ جناب عثمان کا حلق کب سے قرآن کا حلق ہو گیا اور وہ کب سے قرآن ہو گئے اور پھر جناب مالک اشتر کے لئے کہتے ہیں اس شیطان کی ضرب نے یعنی حضرت مالک اشتر کی تلوار کو خبیص تلوار کہا کیونکہ مولا علی کا دفاع کرتی تھی وہ تلوار اور انہیں شیطان کہا کیونکہ وہ مولا علی کا دفاع کرنے والے تھے ابو القاسم کے دست مبارک کو گزند پہنچائی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اندیت ابو القاسم تو اپنے سیاسی خلیفہ کو ان کا ہاتھ کہا جبکہ یہ کسی بھی صورت کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے پھر صفحہ نمبر ایک سو دو میں بھی بہت زیادہ عجیب و غریب باتیں کی ہیں لیکن ہم فقط ایک ہی موضوع کی جانے توجہ دلائیں اور اسماعیل کی وراست کو اپنی افیف گرف سے نکلنے نہ دیا یعنی جناب عثمان کے پاس وراست تھی حضرت اسماعیل کی پھر ایک سو تین میں دوبارہ کہتے ہیں اے عثمان اے امام مظلوم اب یہاں پہ دیکھیں اے امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کو کہا جاتا ہے لیکن انہوں نے ان کے لئے استعمال کیا اور پھر کہا اے وارث اسماعیل جبکہ کسی بھی روایت سے ان کے کسی بھی خلیفہ کو وارث اسماعیل یا وارث انبیاء نہیں کہا گیا لیکن انہوں نے یہاں پر یہ غلو کیا اب یہ شخص آ کر تربیت کرے گا ان علماء کی کہ ان علماء کو بھی ہم خوف دلائیں کہ فقط گھر کے لئے اور تھوڑے سے پیسوں کے لئے اپنی آخرت کو خراب نہ کریں اپنے اولاد کے ایمان کو خراب نہ کریں خداون تبارک وطالعہ پر توقل کریں بہت سارے علماء ہیں جو اس پاکستان میں یا دنیا بھر میں رہ رہے ہیں مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں آپ فقط ایک گھر کے لئے اور چند پیسوں کے لئے اور گائے کے دودھ کے لئے اپنے ایمان کو برباد نہ کریں جیسا کہ بعض وہاں کے اساتید نے خود بتایا کہ گائے کا دودھ زبردستی دیا جاتا ہے جس کا پیسہ بھی تنخواہ میں سے کٹ لیا جاتا ہے تو زبردستی گائے کا دودھ بھی دیا جا رہا ہے تو زبردستی جو ہے وہ آپ کا ایمان بھی لیا جا رہا ہے اب یہ جو داستان بنائی گئی ہے مولا امیر المؤمنین پر قتل کو ڈالا گیا تیسرے سیاسی خلیفہ جناب عثمان کا تو یہ در حقیقت ایک سازش تھی جناب عثمان کا قتل کس کے حکم سے ہوا تو تاریخ دبری جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر انسٹھ و ساٹھ آپ کے سامنے ہے اور اس میں یہ بات واضح ہے کہ جناب عائشہ سے کہا ایک صحابی نے آپ تو پہلے کہا کرتی تھی کہ اس ناصل عثمان رضی اللہ کو قتل کردوے کافر ہو چکا ہے تو یہاں توجہ دلائیں کہ جناب عثمان کے کفر کا ذکر فرماتی تھی جناب عائشہ اور نزبت دیتی تھی ایک لمبی ڈاڑی والے یہودی سے جس کا نام تھا ناصل اور فرماتی تھی اقتل ناصل فقط کفرہ کہ یہ شخص جو ہے وہ ناصل یعنی جناب عثمان کو کہتی تھی اور کہتی تھی کہ اسے قتل کردو یہ کافر ہو گیا ہے تو پس اسلام میں تکفیر کا جو سلسلہ ہے وہ گو کہ خالد ابن ولید نے شروع کیا جناب مالک ابن نویرہ کو کافر کہہ کے قتل کیا لیکن جناب عائشہ بھی اسی روش پر چل رہی تھی اور انہوں نے تو قیامت ہی ڈھا دی کہ تیسرے سیاسی خلیفہ کو کافر کہہ دیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے جنگ کا سلسلہ شروع کیا کہ خود ہی قتل کروایا اور پیج نمبر ساٹھ اور اکسٹھ آپ کے سامنے ہیں تو پیج نمبر اکسٹھ کے کو ہم نے ہائلائٹ کیا ہے اس کے بعد حضرت عائشہ مکہ لوٹیوں اور مزد کے دروازے پر پہنچ کر سواری سے اتریوں اور حتیم جانے کا ارادہ کیا وہاں ان کے لئے پردہ کرایا گیا اور ان کے پاس لوگ آ کر جمع ہو گئے حضرت عائشہ نے لوگوں سے فرمایا عثمان مظلوم قتل کر دیئے گئے اور خدا کی خصم ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی لیکن یہ سب کچھ انہوں نے کب کیا کہ جب مولا امیر المؤمنین کو لوگوں نے خلیفہ تسلیم کیا تو اس کے بعد انہوں نے پینترہ بدلا کیونکہ یہ سمجھتی تھی کہ طلحہ کو خلیفہ بنا دیا جائے گا لیکن جیسے ہی پتا چلا کہ عثمان قتل ہو گئے گوکین کی حکم سے قتل ہوئے لیکن اب انہوں نے مولا امیر المؤمنین پر قتل عثمان کی ذمہ داری ڈال دی آپ کے سامنے تاریخ تبری جلد نمبر چار اور صفحہ نمبر ہے چار سو نو اور وہاں پر نیلے سے ہم نے آئی لائٹ کر دیا ہے لَقَدْ كُنْتِ تَقُولِينَ اُخْتُلُ نَاصَلَ فَقَدْ كَفَرَا کہ آپ کہتی تھیں کہ اس ناصل کو قتل کر دو کہ یہ کافر ہو گیا ہے اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ تیسرے سیاسی خلیفہ جناب عثمان کا قاتل سودان بن ہمران تھا جسے وہیں قتل کر دیا گیا تھا جناب عائشہ اور مابیہ نے یہ چال چلی تھی کہ تیسرے خلیفہ کے قتل کو مولا امیر المؤمنین اور ان کے اصحاب خاص پر ڈالا جائے اور اسی چال کا اس زمانے میں کام انجام دے رہے ہیں بہت سارے علماء اہل سنت اور انہی میں سے ایک ہیں احمد جاوید اور یہی احمد جاوید آکے نظریات خراب کریں گے اس جامت العربت 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 العسقہ کے اب ایک ہماری گزارش ہے پنجاب کے شیخ فیملی کے افراد سے کہ جو بعض ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہاں کہیں گے کیوں اپنی بچوں کے ایمان کو آپ خراب کر رہے ہیں اور اپنے آبا و اجداد کی محنتوں پر پانی پھیر رہے ہیں اور اس گناہ کے کام میں آپ لوگ کیوں شریک ہو رہے ہیں آپ سے اس کا حساب ہوگا اسی طرح سے وہ افراد جو آگئے جواد نقوی کے اردگرد ہیں چاہے وہ ان کے دوست ہوں اہباب ہوں شاگرد ہوں یا اساتید ہوں یا ان کے اگنامات بھی کہ جو اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں اپنی جوب کو چھوڑ کر اس وقت اس بڑے کارخانے میں لگ گئے ہیں تو اس کارخانے سے سوائے آپ کی آخرت خراب ہونے کے کچھ نہیں ہوگا اور افسوس کا نام یہ ہے کہ وہ بھی کسی آبدی ہی فیملی سے ہیں تو آپ کے سامنے تاریخ ابن کسیر جلد نمبر ہے سات اور یہاں پروازے لکھا ہے سودان بن حمرال تلوار لے کر آگے بڑا تو حضرت نائلہ نے اسے روکا تو اس نے آپ کی انگلیاں کار دی تو آپ نے مو کھیر لیا تو اس نے اپنا ہاتھ آپ کے سرین یعنی کولے پر مارا اور کہنے لگا یہ تو بڑے سرین والی ہے یعنی بڑے کولے والی ہے اور اس نے تلوار مار کر حضرت عثمان کو قتل کر دیا اور حضرت عثمان کے غلام نے آ کر سودان کو تلوار ماری اور اسے قتل کر دیا تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ سودان بن حمران کے جو حملہ کرنے والوں میں سے تھا وہ درحقیقت خود جناب عائشہ و تلحہ اور زبہر کا آدمی تھا کیونکہ حضرت عائشہ نے لوگوں کو ورغل آیا تھا جناب عثمان کے خلاف اور فرماتی تھیں کہ اس ناصل کو اس یہودی کو قتل کر دو یہ کافر ہو گیا ہے لیکن جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی کہ بعد میں ان لوگوں نے جھوٹ بول کر مولا امیر المؤمنین اور جو جتنا صحابی ان کے قریب تھا اس کو قتل میں شامل کیا کیونکہ جناب حضرت مالک عشتر مولا امیر المؤمنین کے کمانڈر تھے لہٰذا ان کی شخصیت کو زیادہ خراب کیا گیا اور اسی طرح سے جناب محمد ابن ابو بکر کی شخصیت کو خراب کیا گیا کیونکہ وہ پہلے سیاسی خلیفہ جناب ابو بکر کے بیٹے ہوتے ہوئے مولا امیر المؤمنین کے طرف دار تھے یہی والا موضوع آپ کے سامنے البدایہ والنہایہ جلد نمبر دس میں آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں عربی کی عبارت ہے اور نیلے سے اور ریٹ سے ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہے اب یہ جو جھوٹ بولا ان لوگوں نے اور مولا امیر المؤمنین کو بدنام کیا اس کا ذکر ہے المسنف میں تو عربی عبارت آپ کے سامنے موسنف ابن ابی شیبہ اور جلد نمبر ہے نو اور صفحہ نمبر ہے ون فورٹی فور اور حدیث نمبر ہے تھری ون تھری فائف تھری محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت سے پہلے لوگوں نے ان پر حضرت عثمان کے قتل کی تحمت نہیں لگائی جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تو لوگوں نے ان پر حضرت عثمان کے قتل کی تحمت لگا دی تو یہ ایک تحمت تھی مولا امیر المومنین پر بھی اور یہ پلاننگ تھی جناب عائشہ کی جنگ کرنے کے لئے کیونکہ ان کو حسد ہو رہا تھا کہ جس کو خلیفہ بنانے کے لئے میں نے جناب عثمان کو قتل کرایا کافر قرار دیا کیونکہ وہ اپنے کزن کو طلحہ کو خلیفہ بنانا چاہتی تھی تو وہ پلاننگ میں ہار گئی تھی اور پھر اسی پلاننگ کا اگلا حصہ تھا جنگ سفین کی صورت میں جو ماویہ نے انجام دیا اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ کیا مقام ہے جناب حضرت مالک اشتر کا تو سواب العامال شیخ صدو کی کتاب آپ کے سامنے ہے اور صفحہ نمبر ہے 247 اور باپ کا عنوان ہے کہ مولا امیر المومنین سے جو لوگ نفرت کرتے ہیں اور انہیں برا کہتے ہیں اور ان کے بارے میں شک کرتے ہیں ان کے لئے کیا عقاب ہوگا اور اس سلسلے کی چوتھی روایت ہے جو صفحہ نمبر 247 پر ہے جسے ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہے ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال لئیسا ناسب من نسب لنا اہل البیت لئنک لم تجد رجلن یقولو انا ابغض محمد و آل محمد کہ ناسبی صرف وہ نہیں ہے کہ جو ہم اہل بیت علیہ السلام سے نفرت کا اور دشمنی کا اظہار کرے کیونکہ تم کسی کو نہیں پاؤگے کہ جو اتنا کھل کے کہہ سکے کہ میں بغض رکھتا ہوں محمد آل محمد سے ولیکن ناسب من نسب لکم وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّكُمْ تَتَوَلَّوْنَا لیکن ناسبی وہ بھی ہے اور ناسبی وہ ہے کہ جو تم لوگوں سے یعنی شیعوں سے اور اس زمانے میں مخاطب ہیں اپنے اصحاب سے کہ تم سے نفرت کرے اور تم سے جنگ کرے یا تمہیں برا کہے اور وہ یہ جانتا ہو کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو اور ہمارے شیعہ ہو آج بھی وہ لوگ کے جو شیعوں کے مخالف ہیں وہ بھی در حقیقت ناسبی ہیں کیونکہ وہ اسی وجہ سے مخالف ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں اور جبکہ وہ لوگ اہل بیت علیہ السلام کا نام نہیں لیتے ایک موضوع انشاءاللہ ان قریب ہم ڈسکس کریں گے کہ علماء اہل سنت نے کھل کے کہا ہے کہ اجماع اہل بیت کہ جس میں علی و فاطمہ و حسن و حسین ہو یعنی اگر یہ اجماع کر لیں تو وہ ہمارے لئے حجت نہیں ہے لیکن اگر ایک شخص جس نے دو منٹ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ہو تو وہ حجت ہے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ اہل بیت کا نام لیتے ہیں لیکن یہ مجبور ہے نام لینے کے لئے لیکن یہ ایک بڑی تعداد دشمن ہیں رسول اللہ علیہ رسول کے اب آپ کے سامنے کتاب ہے خلاصت الاخوال فی معرفت الرجال اللہ مہلی کی ہے اور صفحہ نمبر ہے 276 اور 277 اور یہاں پر باب ہے جناب مالک کا تو جس وقت جناب مالک کے لئے فرماتے ہیں مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو بہت زیادہ انہوں نے افسوس فرمایا اور فرمایا لقد کانا لیکنما کنتو لرسول اللہ کہ مالک میرے لئے ایسا تھا جیسے کہ میں رسول اللہ کے لئے نحج البلاغہ آپ کے سامنے ہیں علامہ مبتی جعفر صاحب کا ترجمہ ہے اور صفحہ نمبر ہے 817 اور کلمات القصار میں نمبر ہے 442 اور یہاں پر فرماتے ہیں فرمایا مالک اور مالک کیا شخص تھا مالکن وما مالکن خدا کی قسم اگر وہ پہاڑ ہوتا تو ایک کوہ بلند ہوتا یعنی بہت ہی بلند پہاڑ ہوتا اور اگر وہ پتھر ہوتا تو ایک سنگے گران ہوتا یعنی اگر وہ پتھر ہوتا تو انتہائی قیمتی ایک نگینہ ہوتا کہ نہ تو اس کی بلندیوں تک کوئی سم پہنچ سکتا اور نہ کوئی پرندہ وہاں تک پر مار سکتا یعنی اتنے بلند پہاڑ ہوتے کہ کوئی حیوان وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا یہ ایک محاورہ ہے کہ کوئی چیز وہاں نہیں پہنچ سکتی تھی اور نہ کوئی پرندہ اتنی بلند پروازی کر سکتا تھا اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کیاں در حقیقت معرفت خداون تبارک و تعالی بہت ہی معمولی درجے کی ہے ظاہر ہے کہ ہم انہیں کافر نہیں کہتے بلکہ بہت خرافاتی روایات ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں اگر کسی کو معرفت چاہیے تو وہ صرف قرآن سے اور قرآن کی بھی ان تفاصیر سے ملے گا جو اہل بیت علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں آج کل بعض نادان شیعہ بھی یہ شور مچا رہے ہیں کہ فہم قرآن کے لئے روایات کی ضرورت نہیں ہیں ان سے کہا جائے کہ جہاں پر شبہ ہوتا ہے جسمانیت کا بلا شک وہاں پر روایات اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کسی بھی طریقے سے ان روایات کو سمجھا نہیں جا سکتا پس اگر معرفت خداون تبارک و تعالی چاہیے تو وہ قرآن سے ملے گی وہ بھی کب کہ جب قرآن کو سمجھا جائے اہل بیت علیہ السلام سے اور کہاں سے ملے گی معرفت خداون تبارک و تعالی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی تعلیمات جو اہل بیت سے ملے اور کہاں سے سمجھا جائے گا قرآن تعلیمات اہل بیت علیہ السلام سے بہت ساری دعائیں ہیں کہ جن کو دنیا جانتی بھی نہیں ہے اس وقت قوم سے کئی کئی جلدوں میں تقریباً پندرہ پندرہ جلدوں کے بیس بیس جلدوں کے سیٹ کی صورت میں آیت اللہ اب تحی نے اسی طرح سے آیت اللہ جواد قیومی نے معصومین علیہ السلام کی دعاؤں کو جس طرح سیف سجادیہ ہے امام ازان العبدین علیہ السلام کی اس طرح سے سیف سجادیہ ثانیہ بھی انہوں نے تشکیل دی جس میں اور بہت ساری دعائیں ہیں اور تمام معصومین کے سحیفے بنائے ہیں کیونکہ جتنی دعائیں محمد والے محمد علیہ السلام سے دنیا کو ملی ہیں اتنی دعائیں کسی بھی مذہب اور بلکہ تمام عدیان مل کے بھی نہیں لاسکتے اور بلا شک بہترین قسم کی دعائیں موجود ہیں کہ جن میں سے اگر صرف دعائے جوشن کبیر کو اور دعائے مجیر کو ہی پیش کر دیا جائے تو کوئی بھی مذہب اسلامی اس کی مثال نہیں لاسکتا یہی وجہ ہے کہ صحیف سجادیہ کو کراچی میں جناب ابوبکر کی دعائوں کے نام سے چھابا گیا تھا کیونکہ ان سے کوئی بھی دعا نقل نہیں ہوئی ہے تو اتنا انہیں احساس کم تری ہے کہ انہوں نے امام الزانوالعبدین علیہ السلام کی دعا ہی کو چھرا لیا تھا ان کی دعاؤں ہی کو چھرا لیا تھا تو یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ آپ کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح بخاری کا اہم ترین موضوع ہے کہ جو صفحہ نمبر 156-157 پر ہے حدیث نمبر ہے 66661 کہ جہنم کہے گی اور کچھ اور دے تو پھر کیا ہوگا دوزخ ہمیشہ کہتی رہے گی کہ کچھ اور مزید یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھ دے گا تو یہاں پر کون سی معرفت ملے گی ہمیں اس سہائے ستہ سے یا جعوید احمد سے یا ابن عربی سے یا دوسروں سے جن کے مسلمات میں صحیح ہے کہ خدا بن تبارک و تعالیٰ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا تو یہاں پر ہم عرض کریں کہ جو لوگ ہمیں جہنم میں ڈالتے ہیں کبھی بھی نہ ڈریں وہ اپنے اللہ کی ٹانگ کو بھی جہنم میں ڈال چکے ہیں اب یہ جو روایات ہیں انہی میں سے ایک عجیب و غریب روایات ہیں اہل سنت کیاں کہ اہل سنت کا یہ مسلم عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو شکل ہے وہ ایک نوجوان لڑکے جیسی ہے جس کی ذلفیں بھی ہیں اور جس کے بعض دکہ ہیں گمریال بال بھی ہیں بعض دکہ یہ ہے کہ ذلفیں کانوں تک یا اس سے نیچے تک ہیں اور وہ جنت میں چل رہا ہے تو یہ جو روایات ہیں ایسا نہیں ہیں کہ یہ ضعیف ہیں ان کو مانا جاتا ہے لہٰذا بہقی نے اپنی کتاب اسماء اللہ والصفات میں جلد اول میں اس چیز کو واضح بیان کیا ان روایات کو اس وقت ہم نہیں پڑھ رہے وقتی کمی کی وجہ سے کیونکہ یہ ساری وہ روایات ہیں کہ جنہیں ہم اردو میں پڑھ دیں گے کنزل و مال آپ کے سامنے ہے اور حدیث نمبر ہے ون ون فائیو ٹو اور اس میں ہے میں نے اپنے رب کو ایک نوجوان کی صورت میں دیکھا جس کے بال کانوں کی لوہ تک آئے ہوئے تھے ون ون فائیو ٹھری میں ہے میں نے اپنے رب کو ایک نوجوان کی صورت میں دیکھا جس کے بال طویل اور شاداب تھے سونے کے دو جوتے پہنے ہوئے تھا جوتے بھی پہنتا ہے ان کا اللہ چہرے پر بھی سونے کی چادر تھی یعنی ایک بنارسی شال بھی اور چادر بھی اوڑی بھی تھی اور وہ چہرے تک آئی بھی تھی یعنی وہ گھونگڑ بھی لگاتا ہے ون ون فائیو ٹھور میں ہے میں نے اپنے پروردگار کو ایک نوجوان کی صورت میں فردوس کے حضیرہ اب یہاں پر جو اصل روایت ہے وہ آ جائے گا حضیرت الفردوس حضیرت الفردوس آئے گا تو جنت میں دیکھا اس پر ایک ایسا منور تاج تھا جو نظروں کو خیرہ کیے دے رہا تھا اب آپ کے سامنے ہیں کنزل امال عربی متن ہے اور صفحہ نمبر ہے تو یہاں پر روایات موجود ہیں اور آخری روایت کے جس کا ہم نے ذکر کیا کہ رائیت ربی فی حضیرت من الفردوس فی صورت شعب بن علیہ تاج یلطمع الدسرہ کہ تاج اتنا چمک رہا تھا کہ وہ اللہ تاج بھی پینتا ہے ان کا کہ جو آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا اب آپ کے سامنے کتاب ہے اور یہ علماء اہل سنت میں سے ایک مشہور اور معروف متکلم ہیں اور وہ ایک بڑے عالم دین کا جن کا نام تھا ابا یعلا محمد بن حسین الفرہ اور یہ حنابلہ کا رئیس تھا کہاں پر بغداد میں اور وہ کیا کہتا تھا کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا تھا کہ جو کچھ اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں اگر تم مجھ سے کہو یقولو الزمونی ما شایتم جو چاہو تم مجھ سے منوالو فَإِنِّي أَلْتَزِمُهُ إِلَّا اللَّهِيَ وَالْأَوْرَى تو ان کا یہ عقیدہ تھا خصوصاً سابق علماء اہل سنت کا کہ جو پھر شیعوں اور خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی وجہ سے ان کو اس سے پیچھے ہٹنا پڑا لیکن آج بھی اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے اور وہ ایک نوجوان لڑکے کی صورت میں ہوگا کہ جس کو عربی میں کہا جاتا ہے امرد کہ روایات میں بعض زگاہ بار بار آیا ہے شاب و امرد تو یہ کیا کہتے ہیں کہ میں ہر چیز کو مانوں گا کہ سب کچھ اللہ کا ہے اب یہاں پر آپ ماذا اللہ تصور کر لیں کہ ہر چیز اللہ کی ہے سوائے کس چیز کے ایک تو ڈاڑی نہیں ہے اس کی اور کیا نہیں ہے اس کی شرمگاہ نہیں ہے ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ لیکن یہ سب کچھ بتانا پڑتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں سب کچھ مانوں گا سوائے اس کے کہ اس کی عورت نہیں ہے یعنی اس کے تناسل نہیں ہے ماذا اللہ تو یہ عام طور پر عقائد تھے علماء اہل سنت کے اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ جس عرفان کی بات ہو رہی ہے یہ عرفان اہل بیت نہیں ہے یہاں پر جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ عرفان سے مراد تعلیمات اہل بیت ہیں اور اسی طریقے سے کہا جا رہا ہے عرفان سے مراد صحیف سجادیہ احمد کی دعائیں ہیں نا یہ عرفان کہ جس کا یہ شخص ماہر ہے احمد جعبیت تو وہ اہل بیت کی دعائیں نہیں ہیں وہ ابن عربی کے ماہر ہیں محصول ابن عربی کیا ہیں تو یاد رکھیں کہ عجیب و غریب خرافات سے بھریوے ان کی کتابیں ہیں میں سے کچھ آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہیں ان کی کتاب ہے فوسوس الحکم فوسوس الحکم جو ہے مختلف انبیاء کے بارے میں ان کے ابواب ہیں اور اس میں سے ایک باب ہے کہ جس کی شرعہ آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں اور یہ ملہ جامی کی شرعہ ہے فوسوس الحکم کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو باب ہے تو وہاں پر فرعون کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ فرعون کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے اسی ایمان کی وجہ سے جو ان کو ملا اللہ نے وہ ایمان ان کو دیا کب غرق ہونے سے پہلے یہ احمد جاوید آ کر ابن عربی کا یہ عرفان سکھائیں گے کہ فرعون جب دنیا سے گیا ہے تو با ایمان گیا ہے فقابوہو طاہرن مطاہرن کہ فرعون کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جب اس کی روح قبض کی ہے تو وہ طاہر اور مطاہر تھا اب طاہر مطاہر کے کیا معنی ہے تو شرع سائن الدین ترکہ ابن ترکہ کے نام سے یہ شرعہ بہت مشہور ہے اور یہ بھی کس پر ہے ابن عربی کی فصوص الحکم پہ ہے تو یہاں پر یہ کہتے ہیں قابوہو طاہرن من حدث شرک بمطابعتی موسیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو پاک اس کی روح کو قبض کیا یعنی فرعون پاک ہو چکا تھا کس سے شرک سے پاک ہو چکا تھا کیوں کہ وہ مرتے وقت حضرت موسیٰ کی اطاعت کر رہا تھا یہ ایک عجیب و غریب جھوٹی داستان ہے جو بنائی ہے اور مطاہرن سے کہہ اس کیا مراد ہے کہ کوئی اس میں خباست باقی نہیں بچی تھی کونسی خباست گناہ کی اور جو اس کے آبا و اجداد کی جانب سے تھی کیونکہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی روح کو قبض کیا ہے ایمان کی صورت میں اور کس صورت میں کہ وہ موسیٰ کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم سمجھتا تھا فدخل فی الیمان قولا و فعلا اور فرعون ایمان میں داخل ہو گیا تھا قول کے ادبار سے بھی اور فعل کے ادبار سے بھی یہ وہ عرفان ہے جو ابن عربی کا ہے اب آپ کے سامنے شر جامی کا ایک دوسرا حوالہ ہے اور یہ ہے حضرت حارون علیہ السلام کے بارے میں اور یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ اس قسم کی داستان بنائی ہے کہ حضرت حارون پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے وہ اس وجہ سے نہیں ہوئے کہ بنی اسرائیل نے کیوں بچڑے کی عبادت کی بلکہ اس وجہ سے ہوئے بخول ان کے کہ کیوں تم نے عبادت سے روکا کیونکہ بچڑا بھی در حقیقت اس میں اللہ ہی ہے اور وہ اللہ ہی کی عبادت کر رہے تھے بنی اسرائیل والے کہ موسیٰ زیادہ علم رکھتے تھے حارون سے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بچڑے کی عبادت کرنے والوں نے عبادت نہیں کی ہے سوائے اللہ کے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عبادت تو کسی کی ہوئی نہیں سکتی تو اگر یہ نظریہ ان کا مان لیا جائے تو کہا جائے گا کہ پھر کسی بھی دین اور مذہب کے جو بت ہیں مثال کے طور پر ہندووں کے وہ بھی شرک نہیں کر سکتے کیونکہ ان بتوں میں بھی اللہ ہی ہے اور وحدت الوجود کے حساب سے بت بھی اللہ ہی مانے جائیں گے ابن عربی کے مطابق اب یہ ناراض کیوں ہوئے کہ موسیٰ کا ناراض ہونا اپنے بھائی حارون پر اس لیے تھا کیونکہ انہوں نے اس عبادت سے روکا اور کیوں روکا کیونکہ ان میں سینہ میں اتنی گنجائش نہیں تھی اور برداشت اتنا نہیں تھا کہ جتنا حضرت موسیٰ میں تھا اب یہ کہتے ہیں فَإِنَّ الْعَارِفَ مَنْ يَرَى الْحَقَّ فِي كُلِّ شَئِنْ بَلْ يَرَاهُ اَيْنَ كُلِّ شَئِنْ کیونکہ عارف واقعی وہ ہے کہ جو ہر چیز میں اللہ کو دیکھتا ہو بلکہ اس چیز کو اینِ اللہ سمجھتا ہو یعنی اس بچڑے کو بھی اینِ خدا سمجھتا ہو تو اس کے نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر اگر کسی کوئی بت کی پوجہ کرے تو اس کو بھی اینِ خدا سمجھنا چاہیے کیونکہ وحدت الوجود کے حساب سے بت بھی خدا ہو جائے گا فصوص الحکم کا جو ایک ترجمہ ملا کہ جس میں کچھ چیزیں مل گئیں حضرت موسیٰ کے بارے میں حضرت حارون کے بارے میں تو یہاں ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں موسیٰ بنسبت حارون کے حقیقت نفس الامری سے زیادہ واقف تھے موسیٰ جانتے تھے کہ گوسالہ پرستوں نے حقیقت میں کس کی پرستش کی ہے وہ یہ جانتے تھے کہ اس کا حکم ازلی ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو خدا جس شائع کا حکم دیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے لہٰذا موسیٰ کا اطاب اپنے بھائی حارون پر اس لیے تھا کہ ان سے انکار واقع ہوا یعنی انہوں نے عبادت سے روکا اس پر غصہ تھا نہ کہ ان لوگوں نے عبادت کی اس پر غصہ تھا اور ان کے قلب میں اتنی وسط نہ تھی جتنے موسیٰ کے قلب میں تھی کیونکہ عارف قامل تو وہ ہوتا ہے جو ہر شائع میں حق کو دیکھے بلکہ اس کو ہر شائع کا این دیکھے یعنی ہر شائع میں اللہ کو دیکھے نہ بلکہ ہر شائع کو اللہ ہی سمجھے اب آپ کے سامنے ہیں شرخ الجامی اب یہاں پر ایک بڑا عجیب و غریب موضوع ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں اور یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے فَصُّ حِکمتٍ فَرَدِيَةٍ فِي كَلِمَتٍ مُحَمَّدِيَةٍ تو یہاں پر یہ موضوع کہتے ہیں فَشَهُودُهُ لِلْحَقِّ فِي الْمَرْأَةِ اَتَمُّ وَاَكْمَلُو کہ عورت میں جو اللہ کا مشاہدہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ مکمل اور کامل ہے لَأَنَّهُ يُشَاهِدُ الْحَقِّ مِنْ حَيْسُهُ وَفَعِلٌ مُنْفَعِلٌ کیونکہ جب عورت کے ساتھ وہ وہ بات میں جملہ آ جائے گا کہ کیوں ہے یعنی جب وہ سیکشوال ریلیشن قائم کرتا ہے تو وہ اس کی کیفیت بدل جاتی ہے اور وہاں پر وہ اللہ کی ماذا اللہ ماذا اللہ لذت کو محسوس کرتا ہے اب یہاں پر ملا جامی اس کی شرع کر رہے ہیں نیچے ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہے اَيْ شَهُودُ الرَّجْلِ الْحَقَّ فِي الْمَرْعَتِ هِنَا مُوَاقِعَ یعنی مواقعہ کے وقت مواقعہ کیا چیز ہے یعنی سیکشوال انٹرکورس کو کہا جاتا ہے کہ جو بعد میں اور واضح ہو جائے گا اب اس کے بعد فرماتے ہیں یہاں پر دوبارہ کہ اَعْظَمُ الْوَسْلَ النِّكَاح کہ سب سے عظیم جو اللہ سبحانہ وتعالی سے قربت ہے وہ نکاح ہے اب نکاح سے مراد نکاح جو پڑھا جاتا ہے یا شادی وہ مراد نہیں ہے نکاح سے مراد ہے وہی سیکشوال انٹرکورس اور وہ آپ کے سامنے بعد میں آ جائے گا اب آپ کے سامنے خاتمی کی شرع فصوص الحکم ہے اور یہاں پر یہ واضح کہہ رہے ہیں اَعْظَمُ الْوَسْلَ النِّكَاح اَيِّ الْجَمَعَ جمع یعنی وہی انٹرکورس کہ انٹرکورس کے وقت جو ہے انسان سب سے زیادہ خدا بن تبارک و تعالی سے ملاقات کی لذت کو حاصل کرتا ہے بخول ابن عربی کے اب آپ کے سامنے انہی حاتمی کا دوسرا پیج ہے پیج نمبر سوین فور زیرو اور یہاں پر بھی یہ واضح فرما رہے ہیں موصوف اَعْظَمُ الْوَسْلَ اَنِّكَا اَيِّ الْجَمَعَ وَهُوَ نَظِيرُ تَوَجِّحُ الْإِلَهِ اَيِّ الْجَمَعَ وَهُوَ نَظِيرُ تَوَجِّحِ الْإِلَهِ کہ سب سے زیادہ توجہ جو ہوتی ہے وہ جمع کی صورت میں یعنی انٹرکورس میں ہوتی ہے فوسوس الحکم کا اردو ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں گو کہ ترجمہ میں کافی ڈنڈی مارنے ہی کوشش کی گئی ہے غرض یہ کہ مرد کا حق اب حق سے کیا مراد ہے نہیں اللہ غرض یہ کہ مرد کا اللہ کو عورت میں مشاہدہ کرنا اتم و اکمل ہے جو ہم نے پہلے عربی میں بیان کیا جب حق تعالیٰ کا مادے سے پاک ہو کر مشاہدہ نہیں ہو سکتا اور مشاہدہ ہو سکتا ہے تو صرف مادے میں تو عورتوں میں شہود کامل ہوتا ہے اتحاد وصال اور فنا سب نکا میں حاصل ہوتا ہے اور نکا کے معنی ہم بیان کر چکے ہیں تو یہاں پر کہا جائے گا کہ جو ہم نے پہلے مثال دی کہ اگر ابن عربی کے مطابق بچھڑے کی عبادت جو ہے وہ ماذا اللہ ماذا اللہ وہ اللہ ہی کی عبادت تھی بلکہ این خدا کی عبادت تھی اور اس عبادت سے روکنے کی وجہ سے ماذا اللہ ماذا اللہ حضرت حارون سے نازل ہوئے بقال ابن عربی کے تو پھر یہاں پر کہا جائے گا کہ خاتون میں جب اللہ کا شہود ہو رہا ہے اور یہ اتم کہہ رہے ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے دوسروں میں نہیں ہو رہے ہیں تو پس کسی کے ساتھ بھی جب ایک جنسی تعلق کیا جائے تو وہاں پر بھی ابن عربی کے حساب سے اللہ سبحانہ وتعالی کا بغول اس کے ایک جلوہ نظر آئے گا اب یہاں پہ کہا جائے گا جب یہ وعدت الوجود کی بات ہوئی رہی ہے تو اس کا مطلب چرس ہو یا ہیروین ہو یا شراب ہو یا جو بھی چیز ہو اس کی لذت میں بھی جو ہے انسان کی یہی کیفیت ہوگی یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ یہ بعض صوفی قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بھی یاد رکھیں کو مانتے ہیں جیسے چشتی وغیرہ باز وہ خطن مسلمان ہیں اور محب اہل بیت ہیں ہم جن صوفیوں کی بات کر رہے ہیں یہ وہ ہیں کہ جو شریعت کو نہیں مانتے اور اس قسم کی فضول باتیں کرتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں بہت سارے موضوعات ہیں ابن عربی کے بارے میں جو ہم کبھی تفصیل سے بیان کریں گے اور اب آپ کے سامنے چند فتوے ہیں جن میں سے سب سے پہلے ہیں حضرت آیت اللہ العظمہ ان سے سوال ہوا ابن عربی کے شیعہ ہونے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے تو آپ نے جواب دیا ابن عربی اپنی کتاب فتوہات مکیہ میں خود کو امام زمان کی معرفت سے بے نیاز کہتا ہے ایک خدا کو کل اشیعہ قرار دیتا ہے جیسا کہ ہم اس کتاب میں بتا چکے کہ وہ بچھڑے کو بھی کہہ رہا ہے کہ وہ بھی اللہ ہے امیر شام اور متوکل جیسوں کے لیے ولایت زاہری اور باطنی کا قائل ہے فتوہات مکیہ میں ایک جگہ اس نے کہا ہے کہ معاویہ بھی اور متوکل بھی خلیفہ زاہر بھی تھے اور باطن بھی تھے اپنے آپ کو انبیاء سے توہید کا امتحان لینے کے قابل سمجھتا ہے کشف و شہود کی دنیا میں شیعوں کو خنزیر کی شکل میں دیکھنے کا مدعی ہے اس قسم کے خرافات کے بعد اس کے مذہب کے بارے میں کیا شک رہ جاتا ہے کہ یہ سوال کیا جائے تو اب تک تو عروت الوسقہ کے جو دیوبندی استاد ہیں جواد نقوی وہ دشمنان حضرت فاطمہ اور قاتلین حضرت فاطمہ کے فضائل پڑھ رہے ہیں اب جو ان کے شاگرد اگلے مرحلے میں آئیں گے وہ اتنی ترقی کر جائیں گے کہ وہ متوکل کے فضائل پڑھیں گے کیونکہ ان کا استاد آکے جب ان کو عرفان سکھائے گا تو وہ یہ بھی سکھائے گا کہ فرعون تاہر متاہر دنیا سے گیا اور ماذا اللہ اور ساتھ میں یہ کہ متوکل جو ہے وہ خلیفہ باطن ہے ابن عربی کے عرفان کے بارے میں آیت اللہ العظمہ سستانی صاحب سے جب سوال ہوا تو وہ فرماتے ہیں اعتقادی معارف کے بارے میں میرا عقیدہ بزرگ علماء امامیہ والا ہے کہ عقائد کو آیات قرآن اور فرامین معصومین علیہ وسلم سے حاصل کیا جائے اور ابن عربی جیسے عرفان کی ہم تاہید نہیں کرتے تو یہاں پر بات واضح ہو گئی کہ یہ بالکل بھی تاہید نہیں کرتے اسی وجہ سے انہوں نے نجف میں بھی ان چیزوں پر ایک حد تک پابندی لگائی ہے ہاں اگر کوئی نالج کے لیے پڑھنا چاہے تو وہ تو کسی کی بھی کتاب کو پڑھے مثال کے طور پر ہندویں کتابوں کو پڑھا جائے یا جو ہندووں کا عرفان اپا نشات پڑھا جائے وہ ایک الگ موضوع ہے لیکن اس کو معرفت خدا کے لیے پڑھا جائے تو یہ بالکل غلط ہے معرفت خدا ہمیں صرف وصف قرآن سے اور اہل بیت علیہ السلام سے ملے گی آیت اللہ الرزمہ موسیٰ شبیری زنجانی صاحب سے سوال ہوا ابن عربی کے بارے میں اور ملہ صدرہ کے بارے میں تو آپ نے فرمایا فقہ امامیہ کی روش پر کاربند رہنا چاہیے جو پیغمبر اکرم اور احمد معصومین سے مروی صحیح احادیث آداب اور سنن ماثور پر عمل کرنا ہے یعنی وہ سنتیں کے جو روایات سے ملی ہیں ان پر عمل کرنا ہے تذکیہ سعادت اور کمال کے حصول کا یہی واحد طریقہ ہے یعنی ملہ صدرہ کے نظریات یا ابن عربی کے ذریعے سے دین کو نہ سمجھا جائے اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ جو لوگ جتنا شور مچا رہے ہیں یہ صرف وہ شور ہے کہ یہ پڑھتے ہیں چیزیں لیکن اس کے ذریعے سے نہ کسی کے سامنے کچھ ثابت کر پاتے ہیں کیوں کہ جو خود ہی اللہ کو بتوں میں دیکھ رہا ہو یا مثال کے طور پر بچڑے کو دیکھ رہا ہو وہ دوسرے کے کیا عقیدے کو صحیح کرے گا دعای خداون تبارک و تعالی شیعوں کو تمام فتنوں سے محفوظ رکھے خصوصا جو فتنیں اس وقت اروت الوسقہ نام کے ازدیوبندی مدرسے سے پھیل رہے ہیں اور جو وہاں پر طالب علم ہیں ان کے والدین کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے انہیں وہاں سے نکالیں اور جو استاد صرف دنیا کے کچھ مال کے لیے اس آخری عمر میں کے ڈاڑیاں سفید ہو چکی ہیں تھوڑے سے مال کے لیے اور ایک گھر کے لیے اور گائے کے دودھ کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں خداون تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان کی ہدایت فرمائے اور ساتھ ہی وہ لوگ گوہ کہ ان کے پاس جو پیسہ آ رہا ہے وہ قطن صرف ڈونیشن کا نہیں ہے لیکن چند وہ حضرات جو لہور کے شیخ برادری کے ہیں جنہیں کہ آبا و اجداد قطن مومن تھے لیکن یہ لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں ان کو بھی خداون تبارک و تعالی حدایت فرمائے اور وہ اپنے مال کو شیعت کو برباد کرنے کے لیے خرچ نہ کریں و صل اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین